بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوکنگ کیپٹل وید وکاس آج میں بنانے جا رہا ہوں پنجیری بہت ہی یہ ٹیسٹی بنتی ہے عموماً ہی اسے سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور سردیوں میں تو یہ بہت اچھی سوگا ہے چلیں پنجیری بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے جو میں نے چیزیں لیئے ہیں سب سے پہلے میں نے تین سو گرام میں نے گھوڑ لیئے ہیں آپ اس کی جگہ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد چار سو پچاس گرام میں نے سوجی لیئے ہیں ایک کپ میں نے گاجر لیئے ہیں اس کو قدو کش کر لیا تھا یہ تھے کہ بریگ بریگ میں نے قدو کش کر لیا تھا ایک کپ کے قریب میں اس میں دیسگی ڈالوں گا خوشک میوہ جاتے لیئے ہیں سب سے پہلے میں نے تھوڑے سے بادام لیئے ہیں ممپل لیئے ہیں خجور ہے اسے بریگ کٹ لیا تھا پیستے ہیں اس کے بعد آخر روٹ ہے تھوڑا سا میں نے منکہ لیئے ہیں اور تھوڑی سے شرفیاں لیئے ہیں چلیں اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں گاجروں کی بنائی کر لوں گا تھوڑا سا گیمیں ڈالوں اس میں سب سے پہلے میں گاجر بھی بنائی کروں گا گاجر کو تھوڑا سا ہم اسے بنائی کریں تاکہ اس کا تھوڑا سا کچھاپن وہ ختم ہو جائے گاجر کی بنائی ہو چکی ہے اب اسے میں نکال کے سائد پہ رکھوں گا اب اسی فرائی پین کے اندر میں تھوڑا سا دیسی گھی اور ڈالوں گا اور خشک میوہ جات ان کی بنائی کر لیں گے سب سے پہلے بادام اخروٹ بادام اور اخروٹ کی تھوڑی سی ہم بنائی کر لیں گے اس سے ہمارے یہ بادام اور اخروٹ تھوڑے کرسپی ہو جائیں گے جو کہ کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ فرائی ہو چکے ہیں انہیں نکال لوں گا میں اب اسی فرائی پین کے اندر ہم مونگ پھلی اور پسٹا کو فرائی کر لیں گے اب جو ایک چیز میں آپ کو دکھا دوں منکا اور یہ خجوریں ان کو ہم فرائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ آر ایڈی نرم ہوتی ہے پسٹا اور مونگ پھلی فرائی ہو چکے ہیں انہیں ہم اتار لیں گے اب اسی فرائی بین کے اندر بکایا میں گی ڈال دوں گا اب ہم سوجی کو فرائی کر لیں گے سوجی کی بنائی ہو چکی ہے چلیں اسے میں اتارتا ہوں اب ہمیں شیراب بنائیں گے اس کے لئے میں نے ون ڈیبر سپون گھی لیا اس کے اندر میں اب گھوٹ ڈال دوں گا اور اسے اچھی طرح میڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح ہم میڈ کریں گے گھوڑ مانا میڈ ہو چکے ہیں گھوڑ مانا میڈ ہو چکے ہیں ہم پنجھیری کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی مکس کرتے جائیں گے اسے اچھے تر ہم مکس کر لیں گے یہ مکس اپ ہو چکا ہے اب اس کے اندر دوسرے لوازمات بھی ڈالیں گے یہ تمام میں نے خوش میواجات گرینڈ کر لیے تھے ان کو اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر منقہ ڈال دوں گا اور ساتھ ہی میں خجوریں بھی ایڈ کر دوں گا اور اس میں گاجریں بھی ایڈ کر دوں گا اور ان تمام چیزوں کو اچھی تر ہم مکس کر لیں گے اب ہم اسے پلیٹ منٹ ڈال لیں گے ہمارے آج کی پنجھیری بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار ہیلتھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو بسند آئی ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے اپنا بہت خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ